یعنی ہر عالمی آپ خوش رہو گے اللہ آپ کو پیسہ بھی دے گا رزق بھی دے گا مال بھی دے گا جو مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا جو طلب کرو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا میں تو یہاں پر کہتا ہوں کہ ایک رویہ مانگو گے اللہ آپ کو ایک کروڑ عطا کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو یقین دلانے کے لئے کیا کروں یہ میرا بیٹا ایدھر بیٹھا ہوا ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ سن رہا ہے انام عمران اس کا نام ہے اس کے لئے دعا کریں تھوڑا سا مطلب ہے کہ بیچارہ پرشان رہتا ہے تو اللہ اس کو خوش رکھے تو یہ گواہ ہے میں بتانے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے انام عمران تو یہ بندہ گواہ ہے کہ جو عمل میں ایک لفظ کا آپ کو بتانے لگا ہوں اب دیکھیں ویسے اپنوں کی گوایاں کام تو نہیں کرتی یہ بات صحیح ہے لیکن یقین جو بندہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمیاب کرتا ہے بیکوز کہ ارادے جن کے پختہ ہوں کیا مانتے ہیں آپ کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے تو دوستو ایک لفظ کا وظیفہ ہے انام عمران یہ بیٹھا ہوا ہے ریکارڈنگ سن رہا ہے کہ یہ گواہ ہے کہ میں نے جب سے یہ بات میں مطلب ہے کہ ابھی ابھی آیا کچھ عرصہ ہوا ہے یہ پندرہ ساتھ تو مجھے تو زمانہ ہو گیا نا کہ مجھے پہلے بھی تجربہ تھا لیکن جب سے یہ دنیا میں آیا ہے اس نے ہوش سمالا ہے تو اس نے مجھے دیکھا ہے کہ میں جب بھی مجھے چھینک آ جائے مثال ہے نا بندے کو چھینک آتی ہے تو بندے کو کہنا چاہیے الحمدللہ لیکن مجھے حضرت صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا ایک لفظ ہے الحمدللہ اچھا ایک بات بتاؤں میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور انعام گواہ ہے اس بات کا کہ جب سے ہم نے یہ الفاظ اپنایا یہ انعام بھی یہی کہتا ہے الحمدللہ اللہ اور جب روٹی کھا لے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ اللہ تو اس لیے میں نے لفظ یہ استعمال کیا ہے کہ یہ گواہ ہے کہ اللہ سے یہ جو مانگتا ہے اللہ سے دیتا ہے جو مانگتا ہے یہ مجھے فلان چاہیے جی یہ گیم چاہیے جی یہ چاہیے جی یعنی اللہ میں نے نہ بھی پوری کرنی ہو اللہ اس کی پوری کرتا ہے مثال ہے نا کہ والدین ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں دیتے اللہ سبب لگاتا ہے پوری ہو جاتی ہے تو یقین کریں کہ اپنا تجربہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ سے کبھی ہم نے مانگا ہے کہ مالکہ کائنات ایک روپیہ مل جائے یہ مثال کے طور پر ہوتی ہے بات روپیہ کسی نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں نا روپیہ ہمارا پاکستان کا اس کا کیا بن گیا اب یہ انگلینڈ کا ہوتا امریکہ کا ہوتا تو ہمارے لیے یہ پھر چون پرش ہوتا ہے کیا گیا لہا یہ چون پرش وہ جانتے ہیں انڈیا والے شاید آپ کو نہیں پتا وہاں پر چلتا ہے تو بڑا یہ طاقت دینے والی ہے مطلب ہے کہ مجون ہے تو دوستو یاد رکھی ایک بات کہ میں تھوڑا بہت ہلکہ پھلکہ یہ مزاق آپ سے کیوں کرتا ہوں کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وظیفے لینے والے ان میں تھوڑا دکھ ہوتا ہے نکامیاں ہوتی ہیں پرشانیاں ہوتی ہیں تو ہم ان کے چیروں پر مسکرار لاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس کا عجر ملے اور جب ایک پرشان بندہ مسکرا کے کوئی وظیفہ کرتا ہے نا تو ایک سو میں سے پتہ ہے کتنا کمیاب ہوتا ہے پتہ ہے ایک ہزار پرسنٹ ایک ہزار پرسنٹ وہ کمیاب ہو جاتا ہے جب ایک میوس بندہ وظیفہ کمیاب کرنے کا ایک رازہ آپ کو دوں ایک میوس بندہ جب وظیفہ شروع کرتا ہے اعتماد کے ساتھ تو باقی بندوں نے دو دن میں کمیاب ہونا ہے نا اس نے ایک گھنٹے میں کمیاب ہو جانا ہے یہی وجہ یہ ٹرک ہے میرا کہ میں کہتا ہوں کہ ایسا مزاق والا لفظ استعمال کروں آپ خوش ہو جائے کریں ورنہ یہاں پر کوئی یہ کوئی فنی ویڈیو تو نہیں ہے وظائف والی ویڈیو ہے تو دنیا کا یہ تجربہ ہے جس نے الحمدللہ اللہ کلیال کہنا شروع کر دیا روٹی کھانے کے بعد پانی پینے کے بعد چھینک آئے بندے کو چھینک آتی ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اور خان جب آپ کسی دکھ درد کے مارے کو دیکھیں نا کوئی ہاتھ سے مزہور ہے کوئی پاؤں سے مزہور ہے بچارہ کوئی مانگ رہے تو آپ کہا کریں الحمدللہ اللہ کلیال حال اور پروردگار ترہی شکر ہے ہمیں تُو نے اچھے حال میں رکھا ہے الحمدللہ اللہ کلیال حال کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جس حال میں ہمیں رکھے یہ اس کا مطلب ہے لیکن پھر ساتھ کہا کریں کہ مالک ترہی شکر ہے تُو نے ہمیں اچھے حال میں رکھا ہے اگر کسی اپنے بے بس نادار بندے کو آپ دیکھتے ہیں مزہور کو دیکھتے ہیں تو اب میں عمل بتاتا ہوں کہ ایک لفظ کا وظیفہ ہے جو رب سے مانگو گے رابطہ کرے گا اور مسئلہ بھی نہیں بچانا کوئی کسی قسم کا آپ نے چلا نہیں کرنا آپ نے رات کو جاگ کے چلا نہیں کرنا قبرستان میں بیٹھ کے چلا نہیں کرنا معمولی سا وظیفہ ہے عمل بتاتا ہوں گزارش ہے خاص آپ کو آپ کی مربانی اور ذرہ نوازی ہوگی کہ اس ہمارے یہ مطلب ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک لائک اس ویڈیو کو لازمی عطا کریں ٹھیک ہے جی لائک کر دیں اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی دوستو یاد رکھئے کہ میں اپنی زندگی کا سجربہ دینے لگا ہوں آپ ٹھیک ہے یہ میں نے شروع میں بتایا کہ میرا بچہ انام عمران یہ گواہ ہے تو اس بیچارے نے کیا گواہ ہونا ہے یہ تو ابھی چھوٹا تھا بچہ ہے لیکن جب سے یہ اس نے ہوش سنبھالا ہے اسے پتا ہے اس کو چھینک بھی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ دنیا کو جب میں نے یہ بتایا جس نے بھی اس پر کربند ہوا اس کو غیب سے دولت عزت برکت ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں یاد رکھی کہ جب آپ سب سے پہلے یاد رکھیں کیا ہے الحمدللہ یہ لکھا ہوا رہا ہے دیکھیں جب بندہ کسی موقع پر الحمدللہ کہتا ہے رب انشاءاللہ اگر وہ زہر ہے اگر عدد بنا لیتا ہے تو رب انشاءاللہ اس کو گرنے نہیں دیتے کیسے کہ وہی ان جاننے آئے پہ ان تھوڑا لگا ٹھائے پہ نہیں زندگی کے کسی موڑ میں اس کو زندگی کے کسی موڑ میں ہے جی اس کو کوئی ٹھوکر نہیں لگتی نہ اسے مال میں نقصان ہوتا ہے نہ اسے رزق کی کمی لگتی ہے نہ وہ گھر میں اگر وہ اس کا اپنا مکان نہیں ہے تو نہ زہر اگر اپنا مکان نہ ہو قرآہ آسانی سے دے سکتا ہو پھر بھی زہر عیش ہے تو نہ اسے کبھی مالک مکان تنگ کرتا ہے نہ اسے کربار میں کبھی برکتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لاکھ کمار ہے پھر بھی پوری نہ پڑے مثال ہے نا یعنی زندگی میں خوش رہتا ہے الحمدللہ کہنے والا لیکن جو بندہ الحمدللہ اللہ کل حال کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں خوش رکھتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ شکر ہے اللہ تو نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا اللہ کل حال جس حال میں بھی تم نے رکھا تو وظیفہ کیا ہے جو میں آپ کو بتانے یہاں پر آیا ہوں اور اب بتا کے اجازت چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی چھینک آئے کھانا کھاؤ کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے کے دل کرے تو یہ لکھا ہوا آرہا ہے الحمدللہ اللہ کل حال زندگی کا تجربہ دے رہا ہوں سینے کا راز بتا رہا ہوں الحمدللہ اللہ کل حال کہیں اور چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالی آپ کو مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تو ہمیں آرہا حال میں خوش رہا کر یہ مطلب نہیں ہے مطلب اس کا یہ ہے اللہ کا شکر ہے اس نے جس حالت میں بھی ہمیں رکھا ہے یہ دیکھیں یہ سدھا بات ہے جس حالت میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا یہ اللہ ترہ شکر یہ مطلب ہے لیکن جب آپ یہ عمل کرو گے نا کہ چھینک کے بعد آپ نے پڑھ لیا الحمدللہ کھانا کھانے کے بعد پڑھ لیا الحمدللہ اور کسی بھی نماز کے بعد چوبیس گھنٹے میں ایک بار سو مرتبہ اول واخر درود پاک کے ساتھ الحمدللہ آپ نے کہہ دیا تو رب کائنات آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا گرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گریب ہو جانا پرشان ہو جانا بڑی بیماریوں میں پھنس جانا چھوٹی موٹی تو آتی رہتی ہیں بڑے رولوں میں پھنس جانا کوئی ایسے معاملے میں پھنس جانا کہ عزت بیسلی کا معاملہ ہو اور بندہ بے عزت ہو جائے یعنی ہر حال میں آپ خوش رہو گے اللہ آپ کو پیسہ بھی دے گا رزق بھی دے گا مال بھی دے گا جو مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا جو طلب کرو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا میں تو یہاں پر کہتا ہوں کہ ایک رویہ مانگو گے یاد رکھنا ہے اور کہیں گے کہ پروردگات عمران طیر کا یہ بتایا ہو عظیفہ اللہ ایسا کٹ کیا کہ مالک تو عمران طیر کو خوش رہ تو دوستو اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات آپ کو خوش رکھے جہاں بھی رکھے عباد رکھے اور جو آپ مانگتے رہو رب آپ کو عطا کرتا رہے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ